شاید کوئی ایسا انسان ہوگا جو کمپیٹر سے یوز کرتا ہو لیکن کمپیٹر ماؤس کا استعمال نہ کرتا ہو اس ویڈیو میں کمپیٹر ماؤس سے جڑے کچھ ایسے مزیدار فیچر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے مجھے بھی معلوم نہ تھے یقین جانی ہے کمپیٹر ماؤس نے بہت سے ایسے کام آسان کر رکھے ہیں جو آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے تو چلتے ہیں ایسی کچھ مزیدار کمپیٹر ماؤس ٹک سیکھنے کے لیے جن کے استعمال سے ہم اپنا بہت سا ٹائم بچا سکیں گے ہیلو گئیس میرا نام ہے دلالیم آپ دیکھ رہے ہیں ہیٹرک ایفکس لیٹس سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں ایک سمپل آپٹیکل یا میکینکل ماؤس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو عام طور پر کمپیٹر پر استعمال کیا جاتے ہیں کمپیٹر ماؤس کے رائٹ یا پھر لیفٹ کے لیے کے ساتھ پہلے اور آخری ورڈ پر شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو فل سیلیکشن ہو جائے گی اس درمیان کے ٹیکس کی اب اس کی ٹیکس کی پیراغراف کی لیندھ چاہے کتنی بھی ہو اس سے کوئی فرد نہیں پڑتا ٹرک نمبر دو یہ ہے کہ کی بوٹ سے کنٹرول پریس رکھ کر آپ اسکرول اپ ڈاؤن کریں گے تو وہ زوم ان زوم اوٹ ہو جائے گا یہ کام آپ ورڈ داکیومنٹ اور ویب پیچ پر بہ آسانی کر سکتے ہیں فرض کر لیجئے کہ آپ نے ایک پیراغراف لکھا ہویا ہے اس پیراغراف میں آپ شروع کے ورڈ پر ایک دفعہ ڈابر کلک کریں گے تو وہ ورڈ سیلیکٹ ہو جائے گا اور آپ بیچ میں شروع میں آخر میں کہیں بھی جب تین دفعہ کلک کریں گے تو وہ پورا پیراغراف ایک ساتھ سیلیکٹ ہو جائے گا یہ ایک بڑی مزیدار سیلیکشن ہے ماؤس سے جو ہوتی ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں بتا اور جو میرے خاص طور پر بہت کام آئی چوتھے ٹرک بھی بہت مزیدار ہے آپ کنٹرول کے ساتھ اپنا رائٹ کلک کو ڈابر کلک کریں گے کسی ورڈ پر تو وہ ایک ورڈ سیلیکٹ ہو جائے گا پھر آپ سینٹر میں کہیں کسی ورڈ کو کنٹرول کے ساتھ کلک کریں گے تو وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس طرح آپ ملٹیپل پلیسز کے ملٹیپل ٹیکس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ڈابر کلک کر کے اور اس کو کوئی کوپی پیس کر سکتے ہیں انہی اسپیسز کے ساتھ تو یہ بھی ایم ایس آفیس اور ورڈ ویب پیج وغیر بہت آسانی کیا جا سکتا ہے پانچوٹرک ایک بونس ٹرک ہے اور اس کا تعلق صرف ویب پیجز پر ہے مطلب کہ براؤزر پر تو کرنا اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے کسی بھی براؤزر میں جو مختلف ٹیپس کھلے ہوتے ہیں ان ٹیپس پر اگر آپ سکرول سے کلک کرتے ہیں تو وہ بند ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ نے اگر کوئی ٹیپ اوپن کرنا ہے یا کسی لنک کو کسی دوسرے ٹیپ میں اوپن کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ اور رائٹ کلک بریس کرنا ہے تو وہ ایک نئے ٹیپ میں شفٹ ہو کے اوپن ہو جائے گا اسی ٹیپ میں نہیں کھلے گا کیونکہ اکثر رس ہوتا ہے کہ ہم جب لنک کھولتے ہیں تو وہ اسی ٹیپ میں کھل جاتا ہے اور ہمارے جو پیچھے کام ہوتا ہے وہ ہمیں پھر بیک کر کے واپس آنا پڑتا ہے تو یہ ایک بونس ٹیپ تھی میں نے کہا ہی دے دوں اس کا ماوس کی ٹرک سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ایک کام کی جیدہ جو ہمیں پتا ہونی چاہیے ہے چھٹی ٹرک کے اندر آپ سب کو یہ تو پتا ہی ہے کہ سکرول کرنے سے ماوس پیچ اپ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن آپ جب سکرول کو ڈبل ٹیپ کریں گے ڈبل ٹلک کریں گے تو وہ سکرولنگ پوزیشن میں ہورڈ ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو اوپر یا نیچے اپنی موردی سے یا ایک فاس سویٹ سے یا سلو سویٹ سے اپ اینڈ ڈاؤن بہت آنک کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اخترام کرتے ہیں آخر میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میری کوشش ہمیشہ سے رہتی ہے کہ میں کم سے گم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دینے کی کوشش کروں اس ویڈیو میں آپ نے جو بھی کچھ دیکھا جو بھی کچھ سیکھا اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کا فیڈبیک مجھے کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ میں اس میں کیا چیز رہ گئی اور آپ کو اگر کسی اور ٹاپک پر سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو چاہیے یا کچھ اور سمجھنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کمنٹ کا سیکشن یوز کر سکتے ہیں ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں کسی نئی ٹرک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ